بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف ممالک کے وفود کی پاکستانی تیارے میں دلچسپی کی انتہا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے انشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ورڈ سائپ اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجے گا دوستو پاکستان اور بھارت کے درمیان فروی میں ہونے والی جھڑپ نے فضائی جنگ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی برتری کو قائم کر دیا اس کے ساتھ ہی پاکستان اور چین کی سٹریٹیجک دوستی کے شاہکار جی ایف سیونٹین تھنڈر نے بھی اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا یہ کی وجہ ہے کہ اس تیارے سے وابستہ چینی کمپنیوں کے شیرز کی قیمت میں باک بھارت جھڑپ کے بعد اضافہ دیکھا گیا نوے کے دہائی سے قبل پاکستان دفاعی شعبے میں مغربی دنیا پر انحسار کرتا تھا مگر پریسلر ترمیم کے بعد امریکہ نے پاکستان کو اٹھائیس ایف سکسین تیارے فراہم کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد پاکستان نے دفاعی شعبے میں خود انحساری کے پروگرام پر عمل شروع کیا اور چین کی مدد سے اپنا شاہکار تیارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بنا لیا دوستو اس خود انحساری کی پولیسی نے پاکستان کو دفاع کے متعدد شعبوں میں تقریبا خود کفیل بنا دیا ہے اس وقت پاکستان کا اپنا مزائل نظام ہے جس میں زمین فضاء سطح آب اور زیر آب فائر کرنے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حامل مزائل موجود ہیں دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر کی تیاری کا مقصد ایک ایسا تیارہ بنانا تھا جو ہلکا ہو ہر موسم میں دن رات میں ایک لڑاکہ تیارے کا کام کرسکے دوستو یہ تیارہ کامرہ میں قائم پاکستان آرونیٹیکل کمپلیکس اور چین کی چینگڈو ائرکرافٹ انڈسٹری کے تعبون سے بنایا گیا کہا جاتا ہے کہ آنے والے برسوں میں پاکستان ائر فورس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا تیارہ ایک انجن والا یہ فائٹر ہوگا جی ایف سیونٹین تھنڈر کو مدت پوری ہونے والے مراج ایف سیون اور اے فائیو تیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایف سکسٹین فالکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہد تیارہ ہے جو طویل فاصلے سے اپنے حدف کو نشانہ بنانے والے مزائل سے لیس ہے دوستو یہ تیارہ پاکستان ائر فورس میں ریڈ کی ہڈی بن رہا ہے اور پاکستان کو ایف سکسٹین کے مساوی دفاعی صلاحیت تقریباً آدھی قیمت اور تمام سہولتوں کی مقامی سطح پر دستیابی کے ساتھ فراہم کر رہا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ون کی قیمت دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر بلوک ٹو دو کروڑ اسی لاکھ اور بلوک تھری کی قیمت تین کروڑ بیس لاکھ ڈالر بتائی جاتی ہے دوستو پاکستان ایک ففت جنریشن تیارہ بھی تیار کر رہا ہے لیکن اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں دوستو فروری میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران دنیا کی چوتھی بڑی فسائی قوت بھارتی ائر فورس کو اپنے سے کم طاقت پاکستانی ائر فورس نے ناکوں چنے چپوائے بالا کھوٹ میں ائر سٹرائک کے بعد اگلے کی دن پاکستانی شہینوں نے پاکستان اور چین کے اشتراکشے تیار کردہ تیارے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے ذریعے ایلو سی کے اس طرف اخداف کو نشانہ بنایا اور دو بھارتی تیاروں کو تباہ کیا تو اس کے بعد بھارت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس ڈاگ فائٹ میں پاکستانی ساختہ جے ایف سیونٹین تھنڈر نے حصہ لیا بلکہ بھارت کی طرف سے بارہا یہ دعویٰ سامنے آیا کہ اس ڈاگ فائٹ میں امریکی ساختہ ایف سکسٹین تیاروں نے حصہ لیا اگرچہ اس دعویٰ کے جھوٹ کا پول پاکستان نے بھی کھول دیا مگر بعد میں امریکہ کے اس بیان نے بھی بھارت کے جھوٹے دعویٰ کو بے نکاب کیا تھا جس کے مطابق امریکی حکام نے کسی بھی ایف سکسٹین تیارے کی اس ڈاگ فائٹ میں شمولیت کی تردید کی تھی دوستو بھارت جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کی قابلیت اور صلاحیت ماننے سے اس لیے بھی انکاری تھا کیونکہ اگر وہ جے ایف سیونٹین تھنڈر کو اس کی پہلی ازمائش میں ہی کامیاب قرار دے تھا تو تیسری دنیا کے ممالک جن میں سری لنکا ملیشیا اور نائجیریا شامل ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کی خریداری پر مذاکرات کر رہے تھے ان کو جے ایف سیونٹین تھنڈر کی اس شاندار کر کردگی پر پاکستان سے ان تیاروں کی ڈیل کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی مگر بھارت نے آج تک پاکستانی جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کی قابلیت اور صلاحیت کا کھل کر اقرار نہ کیا ہے اور نہ ہی کرے گا کیونکہ بھارت اپنے تیار کردہ تیارے تیجاس جو اس نے روس کی مدد سے ملک کے اندر ہی تیار کیے تھے اس کے لیے عالمی خریدار ڈھونٹنے میں مسلسل ناکام ہے اور ایسے میں وہ پاکستان کے تیار کردہ تیارے کی برتری کا بھلا کیوں اقرار کرے گا دوستو جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ کئی ایک حوالوں سے پوری دنیا کی نظروں کا مرکز بن چکا ہے اپنی کم قیمت اور دنیا کے جدید ترین تیاروں سے مطابقت رکھنے کی وجہ سے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ تیسری دنیا کے ممالک کی فضائی قوت میں اضافے کا بہترین آپشن ہو سکتا ہے دوستو اسی لیے چند ماہ قبل جب ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد پاکستان آئے تھے تو انہوں نے اس پاکستانی ساختہ تیارے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے خریداری میں دلچسپی لی تھی دوستو جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ پاکستان کی دفاعی شعبے میں خود انحساری اور چین کے ساتھ دوستی کی ایک روشن مثال ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر ایک ہما جہد کم وزن فورت جنریشن ملٹی رول ائرکرافٹ ہے اور اس کو خصوصی طور پر پاکستان ائر فورس کی ضروریات کو مدد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے دوستو یہ پاکستانی ائر فورس کو ایف سکسٹینڈ سی تیاروں کے مساوی صلاحیت فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ تیارے کی تیاری اپ گریڈیشن اور اوورال کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مشکل وقت یا جنگ کے زمانے میں ان تیاروں کے پرزاجات کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا دوستو اس تیارے کا اٹھاون فیصد بھانچہ پاکستان جبکہ بیالیس فیصد چینی اور روسی ہے جے ایف سیونٹین کے بلوک ون بلوک ٹو اور بلوک تھری تیارے تیار کیے جا چکے ہیں اور اب پاکستان ائر فورس ٹریننگ کے غرض سے دو نشستوں والے جے ایف سیونٹین پر کام کر رہی ہے مزائل نصب ہوتے ہیں تیارے کے پڑوں کے نیچے چین میں تیار ہونے والے مختلف رینج کے مزائل نصب کیے جا سکتے ہیں جے ایف سیونٹین تھنڈر زمین پر دشمن کی نگرانی زمینی حملے کے ساتھ ساتھ فضائی لڑائی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے دوستو یہ تیارہ فضاء سے زمین فضاء سے فضاء اور فضاء سے سطح آب پر حملہ کرنے والے مزائل سسٹم کے علاوہ دیکھر ہی تیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے دوستو جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے میں اے ای ایسے ریڈار نصب کیا گیا ہے جو بھارت کو حاصل ہونے والے رافل تیاروں میں نصب ہوگا دوستو اس ریڈار سسٹم کی بدولت جے ایف سیونٹین تھنڈر بیاک وقت پندرہ اہداف کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ چار اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے جہاں تک ایف سکسٹین اور جے ایف سیونٹین تھنڈر کے مقابلے کا تعلق ہے تو بقول پاکستانی پائلٹس ایف سکسٹین فیلکن تیاروں میں وہ محدود آپریشن ہی کر سکتے ہیں لیکن جے ایف سیونٹین تھنڈر چوکہ مقامی ہے اسی لیے اس میں انہیں زیادہ اعتماد ہے اور اس پر وہ فلائنگ کے نتنے تجربات بھی کرتے رہتے ہیں دوستو صرف یہ کی نہیں بلکہ اس سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی وجہ سے جے ایف سیونٹین تھنڈر کو اپگریڈ کرنے میں بھی مدد مل رہی ہے پاکستان نے چین کے ساتھ تیاروں کی مشترکہ تیاری پر مفاہمت انیس سو پچانوے میں کی تھی اور اس کا پہلا آزمائشی موڈل سال دوہزار تین میں تیار کر لیا گیا تھا پاکستان ایرفورس نے سال دوہزار دس میں جے ایف سیونٹین تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا دوستو اس منصوبے پر دونوں ملکوں کے تقریباً پچاس کروڑ ڈالرز خرچ ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں بھارت نے تجاس لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ لسی اے اس کا منصوبہ انیس سو اسی میں شروع کیا تھا جس پر ایک ارب ڈالر سے زائد خرچ کرنے کے باوجود بھارتی فضائیہ اس کو اپنے بیڑے میں شامل کرنے سے کترہ رہی ہے اور فروری میں ہونے والی ڈاگ فائٹ کے بعد بھارتی حکومت نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اگر اس کے پاس رافیل تیارے ہوتے تو وہ پاکستان کو موثر طریقے سے جواب دینی کی پوزیشن میں ہوتا دوستو بھارت نے کئی سال سے فرانس کے ساتھ رافیل تیاروں کی خریداری کا معاہدہ کر رکھا ہے جس کے مطابق اس سال ستمبر میں بھارت کو رافیل کے پہلی کھیپ مل جائے گی بھارتی ایف فورس کی ساری نظریں اس وقت رافیل تیاروں کی آمد پر جمع ہوئی ہے کیونکہ ذرائع کے مطابق بھارتی ایف فورس پاکستانی تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسین کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور رافیل تیاروں کو بھارت کی فضائی برتری سے موثوم کیا جا رہا ہے لیکن رافیل تیاروں کے لیے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے مقابلے میں صلاحیتوں اور قابلیتوں پر خود بھارت کے اندر سے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں دوستو رافیل تیارے جن کو بھارت اپنے لیے آب حیات سمجھتا ہے وہ آئے روز کسی نہ کسی تنازع کا شکار ہوئے رہتا ہے رافیل ڈیل میں مبینہ کرپشن کے کیسز اس کے بعد گتر میں پاکستانی پائلٹس تیاروں پر تربیت اور پھر بعد میں فرانس سے رافیل تیاروں سے متعلق اہم معلومات چوری ہونے کی خبروں نے بھارت کی ناک میں دم کر رکھا تھا تو اب پاکستانی شاہکار جی ایف سیونٹین تھنڈر کی 53 فرانس ایر شو میں شمولیت اور شاندار مظاہرے نے بھارت سمیت رافیل تیارے بنانے والے ملک فرانس کی آنکھیں کھول دی ہیں بھارت رافیل کو جی ایف سیونٹین تھنڈر سے مقابلتاً بہتر تصور کرتا تھا بلکہ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر اور رافیل ڈیسارٹ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن جس طرح پاکستانی تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے فضاء میں شاندار مظاہروں سے حاضرین کے لہو گرمایا اس نے پڑوسی ملک بھارت کی نیندیں اڑا کر رکھتی ہیں دوستو سترہ جون سے تیس جون تک ہونے والے فرانس ایر شو میں کئی ایک ممالک کے مندوبین نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی پرفارمس کو دیکھتے ہوئے غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا اور پاکستانی تیاروں کے سٹال پر رش بھی دیکھنے کو نظر آیا دوستو پیرس کے نواہی علاقے لابرجے پیرس میں ہونے والے سات روزہ تریپن میں بین القوامی ایر شو کی افتتاحی تقریب میں پاکستان ایر فورس کے لڑاکہ تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے اپنی کرکردگی کا مظاہرہ پیش کیا تقریب میں پاکستانی سفیر موین الحق نے بھی شرکت کی اب تک ذرائع کے حوالے سے جو خبریں اور جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر کی شاندار پرفارمس نے کئی ممالک کی توجہ کو اپنی جانے مبزول کروا لیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس پاکستانی تیارے کی فروخت کے حوالے سے بڑے سعودے ہونے کے امکانات روشن ہیں دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر میں دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایر شو میں شامل دیگر ممالک کے مندوبین اور تیارہ ساز کمپنیوں کے نمائندگان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بڑی گرم جوشی سے معاینا کیا اور پاکستانی وفد سے اس جدید تیارے سے متعلق اگاہی بھی حاصل کی جاتی رہی دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر کا اگر تیجاز سے مقابلہ کیا جائے تو ہر شعبے میں اس کو برطری حاصل ہے اور یہ بھارت کو ملنے والے رافیل ڈیسال تیاروں سے بھی کسی صورت کم درجہ نہیں ہے دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ڈاکٹر لی کو اجازت دیں انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ ہمارس